بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں عسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شاندار تاریخ دوستو ابو علی حسن ابن علی بن اسحاق جو نظام الملک توسی کے نام سے مشہور ہیں سلجو کی حکمران ملیشہ کے مشہور وزیر ہوا کرتے تھے مسلم دنیا کے سب سے قابل اور باصلاحیت وزرعظم میں سے ایک ہونے کے ناتے نظام الملک کا شمار دنیا کے عظیم ترین منتظمین اور سیاستدانوں میں ہوتا ہے مشہور مورخ فلف کے ہیٹی اسے اسلام کے سیاسی تاریخ کے زیورات میں سے ایک کہتا ہے تو دوستو نظام الملک توسی کون تھے انہوں نے کیا کارنامے سرانجام دیئے اور کس طرح سلجو کی سلطنت کو انہوں نے اٹھانے میں ایک اہم کردار ادا کیا تو چلو شروع کرتے ہیں نظام الملک دس اپریل ایک ہزار اٹھارہ عیسوی کو توس کے قریب ایک گاؤں راتخان میں پیدا ہوئے اس کے والد غزمی بادشاہ کے جانب سے ایک ریونیو ایجنٹ تھے انہوں نے کم و بیش تمام علوم و فنون میں کم امنی میں ہی مہارت حاصل کر لی دی ایک ہزار چوون عیسوی میں وہ سلجو کی شہزادے علب ارسلان کی خدمت میں حاضر ہوئے بہد میں جب علب ارسلان تخت پر بیٹھا تو نظام الملک کو اس کا وزیر آزم بنا دیا گیا اس نے علب ارسلان پر زبردست علبہ حاصل کیا اور اپنی تمام مہمات اور سفر میں اس کا ساتھ دیا اس نے اپنے طور پر فوجی اپریشن بھی کیے اور بیس سال سے زائد عرصے تک ایک ہزار چٹر عیسوی میں استخار قلعے پر قبضہ کرنے کا ذمہ دار بھی رہا سلجو کی بادشاہ ملک شاہ کے دور میں نظام الملک سلجو کی سلطنت کا حقیقی خکمران تھا جس کا سارا اختیار اس کے قابل ہاتھوں میں تھا ملک شاہ سلجو کی کے شاندار دور کے پیچھے نظام الملک کا ہاتھ تھا اس کی دانشمندانہ انتظامیہ اور سلجو کی ہتھیاروں کے وقار میں وسیع سلجو کی سلطنت میں ایک ایسا امن اور خوشحالی قائم کر دی تھی کہ کسی کو بھی ریاست کے خلاف بغاوت کرنے کی حمد تک نہ دی ان کے اختیار مند ہونے کا اندازہ انسائیکلو پیجی آف اسلام کے اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نظام الملک ایک بادشاہ کے نام کے سوا سب کچھ تھا انہوں نے اپنی سلطنت پر شاندار کامیابی کے ساتھ حکومت کی وہ فطرت میں مہربان اور رحم دل تھا لیکن عمل میں پختہ اور فیصلہ کن دوستو انتظامیہ اور حکومت پر ان کا کام ان کی ذہانت اور صلاحیت کی لازوال یادگارے بناتا ہے اس کی وسیع سلطنت میں امن کا راجتہ بارہ بار اس نے اپنی وسیع سلطنت کا سفر کیا اور ذاتی طور پر ہر صوبے کے حالات اور ضروریات کا جائزہ لیا نظام الملک نے اپنے لوگوں کے فلاہ و بہبود پر بہت زیادہ توجہ دی اس نے مغربی ایشیا کے شہروں میں کالجوں، مدارس، ہسپتالوں، مساجد اور محلات کا جال بیچا دیا اس نے تاجروں اور مسافروں کے تحفظ کے لیے تجارتی اور ظاہرین کے راستوں کے ساتھ ارام گاہیں اور محافظ خانے بنائے امن اور خوشحالی، اچھی انتظامیاں اور تعلیم کے حصول میں نظام الملک کے زیر انتظامی سلجوگی سلطنت نے بہترین عرب اور رومی حکمرانوں کا مقاملہ کیا اس نے عراق سے مکہ جانے والی سڑک کو حجاج کے لیے زیادہ محفوظ اور زیادہ آرام دے بنا دیا دوستو اب بات کرتے ہیں ان کے علمی کارناموں کے بارے میں آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ نظام الملک کا دربار علموں، مدبروں اور شاعروں کی ملاقات کی جگہ تھی جو دنیا کے تمام خطوں سے ان کے گرد جوگ جوگ آتے تھے تاریخ میں اسلامی تعلیم کے سب سے بڑے سپانسر میں سے ایک ہونے کے ناتے اس نے اپنی وسیع سلطنت میں عظیم تعلیمی اداروں کا ایک سلسلہ قائم کیا تعلیم کی ترقی کے مقاصد کیلئے نظام الملک دوسری کی عنایت سے سرکاری خزانے کو معلومان کیا گیا اس طرح تمام سجو کی سلطنت میں اعلیٰ تعلیم کے ادارے پیل گئے اس نے نشافور، بغداد، خوراسان، عراق اور شام میں نظامیہ قسم کے اعلیٰ تعلیمی ادارے قائم کیے لیکن ان میں سب سے بڑی جامعہ بغداد کی نظامیہ یونیورسٹی تھی جو ایک ہزار چیار سٹھ عیسوی میں قائم کی گئی تھی جو قرون وستہ کے طور میں مسلمانوں کی تعلیمی ترقی میں ایک سنگی میل کے طور پر کڑی ہے دوستو یہ پورے عالم اسلام میں ایک نمونہ ادارہ تھا جو اپنے اسادزہ کے عالی میار اور اپنے اسادزہ کی علمی وظائف کی وجہ سے دنیا برک کے طلبہ کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا لہا حقیقت یہ اسلام کی پہلی اکیڈمی تھی اسلام کے مشہور مفقر امام غزالی رحمت اللہ علی اس کے پرنسپل اور مشہور فارسی شاعر شیخ مسلح الدین سعادی اس ادارے کے طالب علم رہ چکے ہیں آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ نظام الملک نے ریاست کی آمدنی کا دسوہ حصہ تعلیم پر خرچ کیا تیس لاکھ روپے عالی تعلیمی اداروں کی امارت پر اور دس لاکھ روپے صرف بغداد کی نظامیہ یونیورسٹی پر خرچ کیے گئے جو کہ بہت ہی بہتر بنایا گیا ہے جسے عمر خیام کی سربراہی میں ماہرین فلکیات کی ایک جماعت نے تیار کیا تھا دوستو اب بات کرتے ہیں ان کے ایک اہم کارنامے کے بارے میں انہوں نے باقاعدہ انٹیلیجن سرویس کی ادم موجودگی میں سلجوکائٹ کی طاقت کے منصفانہ مظاہرے کے ذریعے باغیوں کو دمکانے میں ایک اہم کردار ادا کیا وشافو مسلک کے پیروکار اور چیمپئن تھے اور مشہور اور طاقتور علمائے کرام کی حمایت حاصل کر چکے تھے ان میں سے ایک الہساکھ، علشی رازی اور الغزالی بھی تھے دوستو نظام الملک توسی کو حسن بن سباہ کے پیروکار نے چار اکتوبر ایک ہزار بہنوے کو سہنہ کے قریب بغداد جاتے ہوئے شہید کر دیا ایک سرائے کے مطابق قاتل نے خود کو صوفی کا روپ دار رکھا تھا اس طرح علم اسلام کے سب سے بڑے منتظم اور محسنوں میں سے ایک وفاق پا گئے دوستو یہ تو تھی کہانی نظام الملک توسی کے بارے میں اسی طرح اگر آپ امام غزالی رحمت اللہ علیہ، زہر الدین بابر، تاریخ بن زیاد، محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی اور اس طرح کی تاریخی شخصیات کی زندگی کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو وزٹ کریں جہاں آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو مل جائے گی تو ابھی وزٹ کریں اور دیکھیں تاریخی شخصیات کی سوانہ عمری دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل نوٹفیکشن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو آئندہ بھی ملتی رہیں